اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کریں گے آپ کو سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنمائی افتخاذ دردانی کے مطابق شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے سب کارکران کو فوراں تھانا کوہسار پلسٹیشن پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے اسلامباد پلس کے مطابق انٹی کرپشن میں شیری مزاری کے خلاف مقدم ادرش تھا شیری مزاری کو انٹی کرپشن نے اسلامباد پلس کی مدد سے گرفتار کیا ہے ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنمائی افتخاذ دردانی کی جانت سے یہ ٹویٹ کی گئی ان کی جانت سے بتایا گیا کہ شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سب کارکران کو ہدایت کی جاتی ہے کہ فوراں دھانا کو حصار پولس ٹیشن پہنچیں اسلامباد پلس کے مطابق انٹی کرپشن میں شیری مزاری کے خلاف مقدم ادرش تھا شیری مزاری کو انٹی کرپشن نے اسلامباد پلس کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے ان کی بیٹی ایمان مزاری نے بھی اب سے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کو مرد پولس اہلکاروں نے مارا پیٹا اور گھسیٹے ہوئے لے گئے انٹی کرپشن کی ٹیم شیری مزاری کو اٹھا کر لے گئی اب سے تھوڑی دیر پہلے فوراں چوتری نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ان کی جانت سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ حکومت کی جانت سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی ایسا ہی سمجھیں انہوں نے کہا کہ شیری مزاری کو انٹی کرپشن نے اسلامباد پولس کی مدد سے گرفتار کیا مگر ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ شیری مزاری کدھر ہیں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے پی ٹی آئی راہنما افتخار درانی نے یہ ٹویٹ کیا اور بتایا کہ شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے سب کارکنان فوراں کوہزار پولس ٹیشن پہنچے اسلامباد پولس کے مطابق انٹی کرپشن میں شیری مزاری کے خلاف پہلے سے کوئی مقدمہ در تھا شیری مزاری کو انٹی کرپشن نے اسلامباد پولس کی مدد سے گرفتار کیا ہے سابق وفاقی وزیر شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے جس پر ان کی بیٹی ایمان مزاری کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا اور ان نے کہا کہ مرد پولس اہلکار ان کی والدہ کو مارتے پیٹتے رہے اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر لے گئے انٹی کرپشن کے پولس اہلکاروں نے ان کی والدہ کو گھسیٹا اور پھر گاڑی میں ڈال کر لے گئے یہ کہا جا رہا تھا کہ شیری مزاری تھانا کوہسار میں ہے مگر اس وقت یہ فواد چوہدری کی جانب سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرس کی گئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں معلوم کہ ابھی تک شیری مزاری کہاں ہیں حکومت کی موت آتی ہے تو وہ ایسی حرکتیں شروع کر دیتی ہے ایسا کہا گیا فواد چوہدری کی جانب سے اور ان کی بیٹی شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی جانب سے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا گیا اور ان کا کہ پولس اہلکار میری ماں کو مارتے پیٹتے رہے اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ انٹی کرپشن لوہور ان کو لے کر گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی آئے رہنما افتخار دورانی کے مطابق شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے اٹھا لیا گیا ہے سب کارکنان کو فوراں کوحصار پولس ٹیشن پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی اسلامباد پولس سے مطابق انٹی کرپشن میں شیری مزاری کے خلاف مقدمہ درش تھا آپ کو بتا رہے ہیں شیری مزاری سابق وفاقی وزیر ان کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور شیری مزاری کی بیٹی ایمان مزاری نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی طریقہ ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی والدہ کو مرد پولس اہلکار مارتے پیٹھتے رہے اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ انٹی کرپشن لاہور ان کو لے کر جا رہی ہے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ اسلامباد پولس کے مطابق انٹی کرپشن نے شیری مزاری کے خلاف مقدمہ درستہ شیری مزاری کو انٹی کرپشن نے اسلامباد پولس کی مدد سے گرفتار کیا ہے یہ تھی اب تک یہ تاظر تھے نہیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ میٹرو ٹائم ڈاوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم